اس پاداش میں مجددِ حلف ایسانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا آٹھ سال تک جیل میں رہے بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی نہیں مجدد صاحب آٹھ سال تک گوالیار کی جیل میں رہے اور جب آٹھ سال کے بعد معاینہ کرنے کے لئے گئے تو تقریباً سات سو مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے وہاں پر درس قرآن دیتے تھے تفسیر پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے ارے جیل نہیں عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا ہاں تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہی دیا روشن کرے جہاں چراغ مجھاؤ گے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہی سے چراغ روشن کرے گا آپ ان باتوں کو سمجھیں میں اکثر کا کرتا ہوں برے لی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے بہت قریب ہے مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے عالی حضرت بھی لیا کرتے تھے وہ کون ہے اللہ ماں کفایت علی کافی رحمت اللہ عالی حضرت فرماتے ہیں نات بہت سارے لوگ نات لکھتے ہیں بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشار لکھتے ہیں وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی ناتیں سنتا ہوں تو میرے مرہوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی سبحان اللہ عالی عدد جن کی ناتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی ہاں وہ ایسی ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا ایسا عالم ربانی کے جس سے پورے انگریز تھراتے تھے خوف کھاتے تھے ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھوراتے نہیں ان کو مار بھی دیتے ہیں انکار بھی دیتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا کفایت علی کافی کو اس بات کے لئے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کی خلاف نہ بولیں آپ خاموش ہو جائیں ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے ہم آپ کو نظرانے بھیجا کریں گے تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے فنا فر رسول تھے سودے بازی نہیں کی جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لئے کتنے انگریز آئے تھے تین ہزار انگریز آئے تھے اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے اسے پکڑنے کے لئے بہت سارے کتے آتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں تین ہزار لوگ آئے گرفتار کرنے کے لئے اور گرفتار کر کے لے گئے وہ بھی یوں ہی نہیں کسی غدار اور منافق کی مخبیری کی وجہ سے ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس نے مخبیری کر کے ان کو پکڑوایا انگریز لے کر کے آئے تو داروالعمارت میں رکھ کر کے مولانا کی پایت علی کافی کو بار بار ٹارچر کرتے تھے سزائیں دیتی لیکن آپ تس ہمس نہیں ہوتے حضور پاک کی عزت اور حضور پاک کی ناموس کی حفاظت کسے کہتے سنو رات کے وقت انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا پریس اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے نمک ڈالتے تھے علامہ کفاہت علی کافی رمت اللہ علیہ کو ایسی سزائیں دیئے اس کے باوجود انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا نہ ہی اپنا قول وہ چاہتے تو پیسہ بھی لے لیتے عوضہ بھی لے لیتے چھوڑ دیتے حالات خراب ہیں نہیں جو سچا محبے رسول ہوتا ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا وہ گمبدِ غزرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کفاہت علی کافی رمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوراہ پرلا کر انگریزوں نے فانسی پر چڑھانے کا حکم دیا یہ اٹھارہ سو ستہون سے پہلے کی بات ہے توجہ مراد آباد شہر کے چوراہ پر جب فانسی پر آپ کو چڑھایا گیا اس وقت بھی آپ کی زبانوں پر ایک ہی اس زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشرت تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا وہ یہ نات پاک سنا بھی ہوگا آپ نے مشہور ہے